شمس طاہر خان شمس طاہر خانہ اس دیش میں ایسا منظر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اس دیش میں ایسا غصہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اس دیش میں ایسا جانباز اور ایماندار افسر بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ذہن پر زور ڈالیے اور سوچیں کہ کسی نوکر شاہ یا کسی آئیس افسر کی موت پر ایسا منظر آپ نے کب دیکھا ہے وہ نہ تو کوئی نیتا تھا نا بھی نیتا بس جوش سے بھرا نیا نیا آئیس افسر جس کی ایمانداری اور بہادری پر اس کے دشمنوں نے بھی کبھی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کی پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہی جانباز افسر خود کے گلے میں بھندہ کس کر پنکھے سے چھول گیا دوہزار نو بیچ کے آئیس افسر اور بینگنورو کے کومرشیل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ کمیشنر ڈی کے راؤ کی سومبار شام کو انہی کے فلیٹ میں پنکھے سے چھولتی لاش ملی تھی جیسے ہی ان کی موت کی خبر شہر میں پھیلی اچانک لوگوں کا حجوم اکھٹا ہونا شروع ہوگی کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ روی خودکشی بھی کر سکتے ہیں ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ ایک ایماندار افسر کو سازش کے تحت کچھ لوگوں نے موت کے کھاٹ اتار دیا ہے لوگوں کے اس غصے کو دیکھتے ہوئے راج سرکار بھی چوکننی ہو گئے ماملے کی جانچ سی آئی ڈی کو سومب دی گئی حالانکہ بینگنورو پولس کا ماننا ہے کہ شروعاتی جانچ یہی بتا رہی ہے کہ روی نے خودکشی کی ہے کس کارن سے انہوں نے آتمتیا کی ہے اس کی بھی جو ہے تکتیش کر رہے ہیں تکتیش کے بعد ہی پتا چلے گا کہ واقعی کیا کارن ہے لیکن افسر والوں کے مطابق یہ آتمتیا کی گھٹنا ہے خیمار پیشی it looks according to the criminal report of the police it is suicide that is what criminal inquiry source and the inquiries investigation is going up we do not know the the cause of the death exact cause of the death let the inquiry come and investigation be conducted مگر دوسری طرف ڈی کے روی کو جاننے والے اور ان کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتے دراصل روی کا چھے مہینے پہلے ہی کولار سے بینگنورو ٹرانسفر ہوا تھا بینگنورو آتے ہی انہوں نے سینڈ مافیا ریال اسٹیٹ بیلڈر اور خاص طور پر جہوریوں کے خلاف ایک مہم سی چھیڑ دی تھی یہاں تک کہ کرناٹک کے گرہ منتری کیجے جورج کے خلاف بھی زمین ہتھیانے کے ماملے میں روی نے مہم چھڑی ہوئی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہی سب وجہوں سے ساجش کے تحت روی کو راستے سے ہٹا دیا گیا دراصل ڈی کے روی سوموار کو صبح ہمیشہ کی طرح وقت پر دفتر پہنچے تھے دفتر میں وہ ہمیشہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی اور شفٹ پوری گیا کر دے تھے مگر سوموار پہلی بار ایسا ہوا جب وہ بنا کسی کو بتائے دفتر پہنچنے کے دو گھنٹے بعد ہی صبح قریب سوائے گیارہ بجے نکل گئے اس کے بعد شام سالے چھے بجے تک انہیں کسی نے نہیں دیکھا اس دوران ان کے موبائل پر لگاتار گھنٹی بچتی رہی پر انہوں نے فون بھی نہیں اٹھایا یہ بات جب روی کی پتنی کو پتا چلی تب وہ شام سالے چھے بجے گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد جب وہ بیڈروم میں داخل ہوئی تو دیکھتی ہے کہ ڈی کے روی کی لاش پنکھے سے چھول رہی اسی کے بعد فوراں پولیس کو خبر دی جاتی ہے پولیس اور فوراں سکھ سائنس کی ٹیم پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے پر وہاں سے اسے ایسا کچھ نہیں ملتا جس سے کیس پر روشنی پڑ سکے یہاں تک کی کوئی سوسائی نوٹ بھی نہیں ملتا کناٹک میں بہت زمانے کے بعد ایک ایسے آئی ایس آفیسر آئے جن کی بہادری اور ایمانداری کی چرچے ہو رہے تھے بینگلور میں خاص کر ڈی کے روی نے لینڈ مافیا سینڈ مافیا اور جہوریوں کے خلاف ایک زبردست موہیم چھیڑی تھی اس سے راج کا خزانہ تو بھر گیا لیکن دشمنوں کی گنتی بڑھتی گئی بینگلوری پولیس کا کہنا ہے کی پہلی نظر میں ماملہ خودکشی کا ہی لگتا ہے بینگلوری پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روی کے گھر سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی یا اس کی لاش سے ایسے کوئی نشان نہیں ملے جو شک کو ہوا دے مگر پھر اسی بینگلوری پولیس سے جب خودکشی کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے حالانکہ راج جی کے جس گرہ منتری کے خلاف روی نے زمین ہتیانے کے خلاف مہم چھیڑ رکھی تھی وہی گرہ منتری ویدھان سوا میں بیان دیتے ہیں کہ روی کی خودکشی کی وجہ پرسنل میٹر ہے کیا آئی ایس افسر نے خودکشی کی ہے اگر ہاں تو کیوں کی خودکشی کیا ان پر کوئی دباؤ تھا یا پھر پاریوارک وجہوں سے انہوں نے جان دی اگر خودکشی ہی کی تو سوسائیڈ نوٹ کیوں نہیں چھوڑا یا پھر اس موت کے پیچھے کوئی اور ہی سادش ہے ٹی کے روی کو قریب سے جاننے والوں کی معنی تو وہ اتنے کمزور نہیں تھے کہ خودکشی کرتے وہ ایک اماندار اور بہادر افسر تھے جنہوں نے اپنے چھ سال کے کریئر میں بہت سارے جوکھیم بھرے کام کیے اکتوبر دوہزار چودہ میں جب ڈی کے روی کومرشنل ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جوائن کمیشنر بن کر ڈینگلورو آئے تب ہی سے انہوں نے شہر میں ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف ایک مہم سی چھیڑ دی تھی ان میں شہر کے تمام بڑے بیلڈر جوہری اور یہاں تک کی راج کے گرہ منتری بھی شامل تھے دراصل روی اکتوبر دوہزار چودہ میں بینگلورو آنے سے پہلے کولار زلے میں بطا اور ڈی سی یعنی ڈپٹی کمیشنر تینات تھے ڈی سی رہتے ہوئے انہوں نے کولار میں کافی کام کیا یہاں تک کی نوجوانوں کے لیے فری آئی ایس کوچنگ بھی شروع کی اسی وجہ سے کولار میں وہ اتنے مشہور تھے کہ وہاں کے لوگ انہیں نمہ ڈی سی کے نام سے پکار دے تھے نمہ ڈی سی یعنی ہمارا ڈی سی مگر اپنے کام کرنے کے طریقے سے روی نے بہت سے دشمن بھی بنا لیے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال جب کولار سے ان کا ٹرانسفر ہوا تو کولار کے لوگ بھڑک اٹھے انہوں نے روی کے ٹرانسفر کے خلاف دھرنا پردرشن بھی کیا بعد میں خود روی کے سمجھانے پر وہ لوگ شاند ہوئے یہاں تک کہ سوموار کو جیسے ہی روی کی موت کی خبر کولار پہنچی تو وہاں مانو ماتم پسر گیا اچانک پورا شہر ہی بند کر دیا گیا کولار سے بہت سارے لوگ بینگلورو پہنچ گئے اور روی کی موت کا سچ سامنے لانے کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھ گئے چونکہ روی نے راج جکے گرہ منتری کے خلاف بھی ابھیان چھیڑ رکھا تھا لہٰذا روی کی موت کو لے کر سرکار پر بھی سوال اٹھنے لگے ماملہ ویدھان سبح میں بھی گونجا اسی کے بعد ویدھان سبح میں گرہ منتری نے یہ بیان دیا کہ شروعاتی جانچ میں ماملہ خودکشی کا ہی لگتا ہے اور خودکشی کی وجہ پرسنل میٹر ہے بینگلوری پلس سوتروں کا کہنا ہے کہ روی اور ان کی پتنی کے بیچ رشتے اچھے نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ روی صرف شنیوار اور رویوار کو ہی اپنی پتنی کے ساتھ رہتے تھے باقی پانچ دن دونوں الگ رہتے تھے سوتروں کے مطابق گھرہلو جھگڑوں کی وجہ سے روی پریشان تھے اور بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی حالانکہ روی کی پتنی یا سسرال والوں نے فلحال اس پر کچھ نہیں کہا ہے پلس کا کہنا ہے کہ فلحال ان کی پتنی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان سے بات چیت کی جا سکے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس ماملے میں ہر پہلو کو کھانگا لے گی تاکہ موت کا سچ سامنے آ سکے حالانکہ یہ ایک سوال جو لوگوں کو کھٹک رہا ہے وہ یہ کہ روی ایک پڑھے لکھے انسان تھے اور انہوں نے اگر پاریوارک وجہوں سے ہی خودکشی کی تو پھر سوسائی نوٹ ضرور لکھتے بے شک ان کا نام ڈی کے روی تھا بچ جب تک وہ کولار کے ڈیپیٹی کمیشنر رہے لوگوں نے ان کو ایک نیا نام دیا تھا نمڈی سی جس کا مطلب تھا ہمارا ڈی سی یہاں تک ہی جب ان کا ٹرانسفر کولار سے بینگلورو ہوا اس وقت پورے کولار میں ایک ماتم سا چھا گیا تھا ٹھیک پندرہ سال پہلے کی بات جب اس دیش میں پہلی بار ایماندار افسروں کے ایمانداری سے کام کرنے کو لے کر سوال اٹھے تھے اور یہ سوال اٹھا تھا اس منجونات کی موت کے بعد انڈیا نوائل کے ایماندار کرمچاری منجونات کی تب تیل معافیاؤں نے یو پی میں گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اب پندرہ سال بعد سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے ہی منجونات کے چھے قاتلوں کو عمر قیت کی سزا سنائی اتفاق سے منجونات بھی کرناٹک کے اسی کولار زیلے کے تھے جہاں سے ڈی کے روی تھے انڈیا نوائل کمپنی کے نوجوان افسر اس منجونات کمپنی میں منجونات کی ایمانداری کا ڈنگ کا بچتا تھا اتفاق دیکھے کہ منجونات بھی کرناٹک کے اسی کولار زیلے کے تھے جس زیلے سے ڈی کے روی آتے ہیں مگر منجونات کی پوسٹنگ کرناٹک سے دور یو پی کے لکھیم پور کھیری میں تھی ٹھیک پندرہ سال پہلے منجونات نے روٹین چیکنگ کے دوران لکھیم پور کھیری کے اسی پیٹرول پمپ پر کچھ گھڑڑی پائی تھی بعد میں جانچ کرنے پر پتا چلا کہ یہاں ملاوٹی تیل بیچا جاتا ہے بعد میں پمپ مالک نے منجونات کو گھوز دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی لیکن منجونات نے پیٹرول پمپ سیل کرنے کی دھمکی دی انیس نومبر دوہزار پانچ یہی وہ تاریخ تھی جب منجونات کو اپنی ایمانداری کی قیمت چکانی پڑی جس پیٹرول پمپ کو انہوں نے سیل کرنے کی دھمکی دی تھی اسی پمپ کے مالک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں گولی مار دی منجونات کی لاش اگلے روز پیٹرول پمپ سے بہت دور لاوارس پڑی ملی اس قتل نے تب پورے دیش کو جھگ چھوڑ کر رکھ دیا تھا تب پہلی بار یہ سوال اٹھا تھا کہ اگر ایماندار افسروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا تو پھر کوئی ایمانداری سے کیسے اپنا کام کرے گا بعد میں منجونات کی ہتیا کی جانچ سی بی آئی کو سانپ دی گئی ٹرائل کورٹ نے ہتیا کو پور و نیوجید سازش بتاتے ہوئے سال دوہزار سات میں سبھی آروپیوں کو دوشی ٹھہرایا سال دوہزار نو میں الہاباد کی لکنو بینچ نے اس کیس میں آٹھ میں سے چھے لوگوں کی سزا برقرار رکھی اس میں پیٹرول پم مالک پون کمار کو بھانسی اور باقی سبھی کو آپ رادک شدیانتر میں شامل ہونے کے آروپ میں عمر قید کی سزا سنائی گئی جبکہ دو آروپی پری ہو گئے تھے بعد میں آروپیوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے ہی اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا اس منجونات کی ہتیا میں شامل پانچ لوگوں کی عمر قید کی سزا تو سپریم کورٹ نے برقرار رکھی جبکہ پون مطل کی بھانسی کی سزا کو عمر قید میں پدل دیا آج تک بیرو آئے اس افسر جی کے روی کی موت کا سچ کیا ہے ظاہر ہے اس کا جواب چانچ کے بعد ہی سامنے آئے گا مگر ان کی موت نے اماندار افسروں کو پھر سے لے کر وہی سوال کھلا کر دیا ہے کہ آخر ان کی حفاظت کے لیے سرکار کیا قدم اٹھاتی ہے یہ سوال اس سے پہلے چاہے ایم پی کے ایس ایس پی ہوں یا پھر مالے گاؤں کے ایسسٹنٹ ڈپٹی کلیکٹر جنہیں زندہ جلا دیا گیا تھا ہر ایک کی موت کے بعد اٹھتے رہے فرض اور ایمان کی سزا موت اور اس جوان موت کے سائے میں روتا بلکتا ایک پریوار پورا تیش جب ہولی کے چشن میں ڈوبا تھا تب ایک ایماندار اائی پی ایس افسر نریندر کمار اپنے فرض اور وفاتاری پر قربان ہو گئی اور ایک گاؤں رنگوں کی جگہ آنسوں میں ٹوپ گئے اور اس ابھاگن ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایمانداری کی اتنی بڑی سزا اس کے لال کو کیوں ملی اور کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا درد تو اس پتی کا ہے جو کہاں تو اپنے پتی کو بچے کی خوشکبری دینے والی تھی اور کہاں اسے اپنے سوہاک کی چتا کو آگ دینی پڑی 2009 پیچ کے IPS افسر نریندر کمار کو ملا تو تھا بیہار کیڑر لیکن پتنی جو کی مدھ پردیش کیڑر کی آئیس ادھکاری تھی اسی لئے انہوں نے اپنا کیڑر بدلوا لیا لیکن وہ جہاں بھی رہے اپنے فرض سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ناسک کے ایڈیشنل کلیکٹر یشون سوناونے کو اس ملاوٹی تیل میں جلا کر مار ڈالا گیا جس کے کالے دھندے کی تصویریں انہوں نے اپنے موبائل فون میں اتار لی تھی سوناونے کی دن دھاڑے ہوئی حتیہ کے بعد ایک طرف لوگوں کا غصہ فوٹا تو دوسری طرف دیل کا کالا کھیل ایک بار پھر سامنے آیا 2005-2006 کی اپنی ریپورٹ میں ہی نیشنل کانسیل آف اپلائیڈ ایکنومک ریسرش نے بتایا تھا کہ سالانہ قریب 40 سے 50 لاکھ کلو لیٹر کیروسنگ کا حیر فیر ہوتا ہے اس لحاظ سے ایک موٹے انوان کے مطابق کیروسن تیل کا کالا کاروبار سالانہ 10 ہزار کرون روپے کا ہے تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری موسیقی